فرنڈز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وولٹیج امپیر کرانٹ رزسٹنس وارٹ اینڈ یونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں الیکٹریسٹی کو تو دوستو الیکٹریسٹی ایک چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم کے اندر ہمارے پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے الیکٹرون جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ الیکٹرون جو ہے وہ گوم رہے ہیں جیسا کہ سورج کی چاروں طرف ہماری جو زمین ہے وہ گومتی ہے اسی طرح پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان ہمارے جو الیکٹرون وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دوستو وولٹیج کی کہ وولٹیج کیا ہوتا ہے تو دوستو ہمارا وولٹیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریشر آف الیکٹریسٹی مطلب کہ کتنی سپیڈ سے ہمارے پاس الیکٹریسٹی آ رہی ہے یہ کہلائے گی ہماری وولٹیج تو دوستو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تو دوستو مان لیجئے ایک پمپ کی مدد سے ہم نے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ سپیڈ میں پھینکنا ہے تو دوستو جس پریشر سے پانی وہ گزرے گا تو پانی جو ہے وہ جتنی سپیڈ میں جائے گا وہ ہمارے کہلائیں گے وولٹیج تو مطلب کہ الیکٹریسٹی کی سپیڈ کو جو وولٹیج کہتے ہیں تو دوستو اسے میجر جو ہے وہ وولٹس میں کرتے ہیں اور اس کا سیمبل جوتا ہے وہ وی ہوتا ہے تو دوستو اس کے بعد کرنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارے جو الیکٹرون ہوتے ہیں جو یہ زمین ہماری سورج کے گرد جگوم رہی ہے ایسے ہی ہمارے پروٹرون اور نیوٹرون کے گرد ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ الیکٹرون گوم رہے ہیں تو دوستو اس وائر کے اندر جتنے ہمارے جو الیکٹرون فلو ہوں گے وہ ہمارا کہلائے گا کرنٹ تو میں دوستو مثال دیتا ہوں آپ کو پہلے والی اگر ہم پمپ کے ذریعے پانی پھینکیں گے جتنا پانی ہم پریشر سے پھینکیں گے وہ ہمارا ہوگا والٹیج اور کرنٹ کی جو طریف ہے وہ اس طرح جتنا پانی ہم نے پمپ کے ذریعے پھینکا وہ ہمارا کہلائے کرنٹ تو دوستو کرنٹ کی طریف آپ کچھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں فلو آف الیکٹرون یعنی کہ الیکٹرون کی بھاؤ کی شر کو کرنٹ کہا جاتا ہے جو الیکٹرون گومتے ہیں انہیں کرنٹ کہا جاتا ہے اور جس سپیڈ سے وہ الیکٹرون گومتے ہیں جو گماتا ہے وہ اسے کہتے ہیں والٹیج تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کرنٹ اور والٹیج کا پتہ چل گیا ہوگا تو کرنٹ کو ہم میجر کرتے ہیں امپیر میں اور اس کا سمبل ہوتا ہے آئی اور آگے ہم بات کرتے ہیں ریزیسٹنس کے بارے میں ریزیسٹنس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے راستے میں ریکاورٹ پیش کرنا مثال کے طور پر ہمارے پاس جو وائر ہے وہ وائر کے اندر اگر کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو وہ ہمارا کہلائے گا ریزیسٹنس تو دوستو جو کرنٹ کے بیچ میں آتا ہے کرنٹ کو جو ہمارا روکنے کا کام کرتا وہ کہلاتا ہے ریزیسٹنس تو دوستو آج کل ہم یہ ریزیسٹنس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں مثلا فین میں موٹرز میں ٹی وی میں اے سی وغیرہ جو بھی ہو ان سب چیزوں میں ریزیسٹنس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسی کے مدد سے ہم جو الیکٹری سیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں تو دوستو اسے ریزیسٹنس کا بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا جو کرنٹ کے راستے میں اعلیٰ درجے کی رکاوٹ پیش کرتا ہے وہ کہلاتا ہے ریزیسٹنس تو ریزیسٹنس کو ہم میجر کرتے ہیں اہم میں اور جو اس کا سیمبل ہے وہ ہے آر تو دوستو آگے بات کرتے ہیں وارٹ کے بارے میں وارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاور کو کتنا کنزیکشن کر رہے ہیں تو دوستو جس طرح ہم کرنٹ کو میجر کرتے ہیں آئی میں اور والٹیج کو میجر کرتے ہیں وولٹس میں ہم پاور کو میجر کرتے ہیں وارٹ میں تو پاور کا جو یونٹ ہوتا ہے یعنی وارٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاور جو دوستو 20 والٹیج آتے ہیں اگر ہم انٹو کرتے ہیں ایک وارٹ سے تو ہمارے دو سو بیس وارٹ آئیں گے تو دوستو اسی طرح ہزار وارٹ کو ایک لو وارٹ کہا جاتا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں یونٹ کی تو دوستو یونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں ہم نے کتنی پاور استعمال کی مطلب کہ ہم نے کتنے وارٹ استعمال کی ہے وہ ہمارے کہلائیں گے یونٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک گھنٹے میں کتنے یونٹ استعمال کی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک گھنٹے میں کتنی بجلی استعمال کی یا والٹیج استعمال کیے یا وارٹ ہے یہ ہمارے کہلاتے ہیں یونٹ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو نئی ویڈیو کہنا تک اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا